جیتا روہ دی حضوری آجاوے جیتا روہ دی حضوری آجاوے تے جکڑے ازاد ہن دینے کتنے لوگ پرمیشر سے پیار کرتے ہیں جو پرمیشر سے پیار کرتے ہیں وہ وشواس رکھتے ہیں کہ پرمیشور ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی لائف میں زیادہ دن جینا چاہتے ہیں اگر اپنی لائف میں آپ بزنس کو زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی لائف میں چھٹکارے کو دیکھنا چاہتے ہیں کلیش کو ختم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر سے ڈر کو آج بار بھگانا ہے اگر وشواسی ڈر کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے تو یاد رکھنا کہ ایک ڈر کے کاران ہونے جو جنگل چالیس دن میں پار ہونا تھا وہ چالیس سال میں پار کیا وہ ہمیشہ درتے رہتے تھے اگر آج آپ گھبرائے ہوئے ہیں اگر آج آپ بیماری کو دیکھ کر اس کو دیکھ کر ریپورٹ میں دیکھ کر ڈرے ہوئے ہیں اگر آپ سمسیہ میں ہیں اگر آپ چنتہ میں ہیں اگر آپ کرجے گو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ہیں یا اپنی گریبی کو دیکھ کر ڈرے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج میرے آقا کا کلام آج بچند آپ کے ڈر کو باہر نکال کر جائے گا عیشو مسیح کے سامرتی نام میں بولو حالیلویہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیدہ تر لوگ جب ایک آنت میں اکیلے میں اکیلے میں رہتے ہیں اکیلے میں پرمیشور ان سے زیادہ بات کرتا ہے جب انسان اکیلے میں جاتا ہے یا تو ان سے شیطان بات کرے گا یا پرمیشور بات کرے گا شیطان ہمیشہ چاہتا ہے کہ انسان اکیلہ رہے وہ نراش رہے وہ ٹینشن میں رہے چنتہ میں رہے اور بیماریوں میں رہے اور وہ ڈرہ اور گھبرایا رہے لیکن جتنے بائیبل پڑھتے ہیں آج سے وہ اکیلے نہیں ہیں حالیلویہ پرمیشور نے کیا کیا جب آدم کو بنایا اس نے کہا آدم تیرا اکیلہ رہنا اچھا نہیں اس نے ہوا کو بنایا اگر آج آپ گھبرایا ہوئے ہیں کہ میرا دوست مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے میں اکیلہ رہ گیا ہوں میرا پتی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے میں اکیلی رہ گئی ہوں میرے بچے مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں گھبرایا ہوئے چرچ یا گھبرایا ہوئے پادری یا کوئی ماں گھبرایا ہوئی ہے کہ میرے بچے مجھے چھوڑ کر جانے والے ہیں کوئی گہری بیماری اس کو ہو چکی ہے تو میں آج آپ کو ڈر کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج پرمیشور کا آتما آپ کے ڈر کو باہر پھنکے گا ایشو مسیح کے سامرتی نام میں آج اس گھبراہٹ کو باہر پھنکے گا ایشو مسیح کے نام میں لیکن وہ ڈر اور گھبراہٹ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس کو باہر بھگانا ہے یا اندر رکھنا ہے اندر رکھنا ہے ڈر کو کہ باہر پھنکنا ہے لیکن شیطان جانتا ہے کہ آپ سب ڈر پوک ہیں شیطان جانتا ہے کہ آپ کس شیطر میں کمجور ہیں اس لئے وہ روج آپ کو ڈر آتا ہے روج ڈر پیدا کرتا ہے ایک انسان کے اندر کہ وہ ڈرے اور اپنے مو سے کچھ بولے اور وہ سائیڈ میں ہو جائے ایک آنت میں چلا جائے اور تاکہ میں اس کو سائیڈ کرا دوں نراش کر دوں ٹینشن میں کر دوں لیکن میں آج آپ کو بتانا چھاتا ہوں کہ اگر آج آپ گھبرائے ہوئے ہیں اگر آپ ڈرے ہوئے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا مو سے بولنے لگیں گے آج آپ کی مو کی جبان کا بشواس آج آپ کی آواز شیطان کو آج ہرائے گی اور ڈر کو بار بھگائے گی ایش مسیح کے سامرتی نام میں ایک انسان کو جب تک نہیں پتا لگتا کہ تجھے کینسر ہے تجھے شوگر ہے وہ روج دکان پر رزگلے کھائے گا شوگر والا پیشنٹ روج رزگلے کھائے گا کیونکہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں جس دن اس کو پتا لگ جائے اس دن وہ رزگلے نہیں کھائے گا وہ ڈر جائے گا وہ آدھا مارا جائے گا لیکن جب اس کو پتا لگ جائے کہ تُو بیمار ہے اسی سمیں وہ ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ ڈر کا آتما اس کے اندر کام کرے گا لیکن بچن کیا بولتا ہے بائیبل میں یش مسیح نے کہا کہا میں نے تمہیں کہا جتنے میرے نام پر بھروسہ رکھتے ہیں جتنے میرے پاس آتے ہیں آئے سنڈے میری راد نہ کرنے آتے ہیں کہتا کہ جا کر سوارگدوت ان سے کہہ دے کہتا کہ جا یشایہ کو کہے کرا یعکوب کو بتا کرا کہ ارے سن کہتا کہ ارے میں نے تمہیں ڈر کا بھے کا آتما نہیں دیا میں نے تمہارے اندر سامت کا آتما دیئے سامت کا ہاللیلویہ آج کوئی کیڑا مکوڑا بھی آ کر تمہیں ڈر آ دیتا ہے کوئی چھپکلی بھی آ کر تمہیں ڈر آ دیتی ہے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یعکوب گھبرائیا وہ تھا اپنے شترموں کو دیکھ کر لیکن یہاں کیا کہا رہا تھا لیکن پرمیشور کو ماننے والا بندہ تھا پرمیشور نے اس کو کہا کہ میں نے تمہارے اندر ڈر کا بھے کا آتما نہیں ڈالا مجھے پتا ہے کہ ڈر لگتا ہے اگر کسی کو بیماری ہے ریپورٹ میں آ جائے ڈرتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ نہیں ڈر لگتا ہے اس کو اگر کسی کے گھر میں چور آ جائے ارے ڈرتا وہ بھی ہے کسی کے کنپٹی پہ بندوق رکھ دے ڈرتا وہ بھی ہے لیکن بائیول کیا بولتی ہے بہن سارے وشواسی بہن سارے لوگ شہید ہوئے یہاں پر بندوق رکھی انہوں نے کہا مار ہم ڈرتے نہیں ہیں ہمارے اندر سامرت کا تمہیں سامرت کا حالیلویہ کیا کہتا ہے کہا یوں کہتا ہے یوں کہا اگر تمہارے سرجن تھار تمہیں بنانے والا تمہیں بلانے والا تمہارے سے پیار کرنے والا تمہیں پیار کرنے والا ایک باپ بول رہا ہے کہتا ہے کہ ارے ڈرنے کی جرتنی ہے تمہارا بان تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے ایک چھوٹا بچہ کبھی نہیں ڈرتا جب آپ اس کو گودی میں لے کے اوپر اچھالتے ہو کتنا اچھالتے ہو وہ ہستا ہے اور بڑے بچے ہم چار بندے پکڑ کر اچھالیں گے کیا کرے گا مارے گا درے گا کہ نہیں اس لئے ایشو مسیح جانتا ہے کہتا ہے بانکو کے سمان میرے پاس ہاؤ کس کے پاس ہاؤ بانکو کے سمان اس لئے یاکوب کو بول رہا تھا کہا تیرا ارے بنانے والا کون ہے اس کا نام یہہوہ جڑاور ہے یہہوہ جڑاور جو تیری درستی میں اگر چھوٹا لگتا ہے تجھے تیرا پرمیچھر کی ڈا مکوڑا نہیں ہے کہتا ہے جس کا نام تم ملتے ہو یاد رکھنا وہ یہہوہ جڑاور ہے یہہوہ جڑاور وہ طاقتور ہے اور وہ تمہارا سر جنار ہے یاکوب کو ڈانٹ لگتا ہے بولتا ہے ڈر مت مت ڈر چونکہ میں نے تجھے چھڑا لیا ہے میں نے تجھے نام لے کر بلائیا ہے تو میرا ہی ہے کہا مت ڈر کہا رہے یاکوب مت ڈر کہا کہ تجھے میں نے نام لے کر بلائیا نام لے کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس دن آپ نے پرمیشور کا نام لیا میں کہہ رہا ہوں کہ اسی دن سے پرمیشور نے آپ کے پیچھے کام کرنے والی سپریٹ کو بیٹ سپریٹ کو بھگا دیا ایشو مسیح کے سامرتی نام میں آمین آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ ایشو مسیح کا نام لیتے ہیں یاد رکھنا آپ کو ڈرنے کی جرت نہیں ہے ان بیماریوں سے ڈرنے کی جرت نہیں ہے اس کردے سے ڈرنے کی جرت نہیں ہے اس گریبی سے ڈرنے کی جرت نہیں ہے دردتی دوست آت مہیں ہیں اس دن سے آن سے وہ ڈر رہی ہیں آپ سے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ آپ کا باپ یوہ جوڑاور سرجن ہال وہ پرمیشور یہاں بیٹھا ہے وہ زندہ ہے آج کے دن چھے دن وہ سورگ میں بیٹھتا ہے لیکن ساتھوے دن یہ آپ کو بتا رہا ہوں سورگ میں نہیں بیٹھتا وہ اپنے سنگہ سن پر بیٹھتا آپ کے بیچ میں بیٹھا ہے وہ ہی مسیح کے نام میں یاکوب اتنا گھبریا وہا تھا لیکن جب پروفیٹ یشایہ کے پاس گیا یشایہ پروفیٹ نے اس کو کہا میں پرمیشور کی بانی سن کر آیا ہوں کہتا کہ میں تجھے بتا رہا ہوں اگر چاہے تجھے بیماری آ جائے چاہے تجھے جندہ ہے اور وہ تیرے بیچ میں ہے اور کہا کہ آج اپنے ڈر کو اپنے خیالوں میں سے دور کر اگر آج بیشواسی نام لیتا ہے صبح اٹھتا ہے پراتھنے کرتا ہے بائیبل پڑھتا ہے پرچار کرتا ہے لوگوں کی مدد کرتا ہے لیکن اپنے اندر ڈر رکھتا ہے تو یاد رکھنا وہ ایک دن بیمار ہوگا اور وہ جلدی مرے گا یاد رکھنا کہ جو بندے پراتھنے کرنے کے بعد شیطان کو ڈاٹتے ہیں اس ڈر کو ڈاٹنا ہے ڈر کبھی بینا ڈانٹے نہیں جاتا آپ کے دماغ میں روز ڈر آتا ہے تھوڑا سا در ہو جے منو لگتا ہے وہ کڈنیا خراب دا نہیں ہوگی تھوڑا جب ٹانگ چے در ہوں دا منو ہو تو نہیں گیا کچھ شیطان ایسے سی باتیں ڈالتے دماغ میں ڈالتے کے نہیں لیکن یووہ جو راور کیا کیا رہا تھا کوئی ندی تجھے ڈبانا سکے کوئی آنگ تجھے جلانا سکے گی تم میرے ہو میرے جتنے میرے نام لیتے آئے دن بیش شرام دن میں بیٹھتے ہیں یاد رکھنا بے شک بیمار ہو جاؤ لیکن بے شک ریپورٹ میں آ جائیں یہ لوگ جو گوائی دے رہے ہیں ان کی ریپورٹ میں کیا بیماریاں نہیں آئی ہوئی لیکن انہوں نے اس ڈر کو باہر نکال 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 حالیلوی آپ کو بتا رہا فورن کے اندر کیا ہوتا یہ یہ بہت پہلے ایسے سجا دیتے تھے فورن کے اندر جب کوئی چور پکڑا جاتا یوروپ کے اندر یا فورن کے اندر کہیں بھی تو اس چور کو پکڑ کر پولیس والے اس کے سامنے ایک سامپ رکھتے تھے اور سامپ کو بولتے تھے کہ یہ سامپ اس چور کو بولتے سامپ تجھے کٹے گا تو چور کرتا ہے سامپ تجھے سامپ پٹی باند دیتے سامپ کو دکھا کر اور سامپ یوں چل رہا تھا اور وہ سائیڈ میں بیٹھ جاتے اور وہ پٹی بند کے اور وہ کر سامپ نے کاٹ لیا مر گیا اور پولیس ہم نے کہا یہ تو مر گیا اس کو ٹیسٹ کرایا جا کر سوئی کوئی مرا ہی نہیں آس تک اور ہم نے سامپ کو کاٹ نہیں دی ہم تو ناٹر کرتے تھے آس تک کہ سامپ کو دکھاتے تھے لیکن سوئی مار تے اور چور سوئتا تھا ہاں آپ نے کاٹ لیا آنکل سی آج کے بعد چھو رہی نہیں کروں گا لیکن کیا ہو گیا الٹا ہو گیا اس دن وہ اتنا در گیا اور جب ڈوکٹر کو دکھایا ڈوکٹر نے کہا یہ تو پولیس ہوا نے تمہارے اوپر الٹی پڑے گی یہ تو مر گیا کہتا ایک چھوٹی سوئی نے اس کے اندر سامپ سے بھی جہر بھر دیا کیوں اس کا ڈر اس کو مار گیا اس دن وہ چور کیوں مرا کیونکہ اس کے اندر ڈر پیدا ہو گیا اگر آپ کی رسولی اتنی بڑی ہے کینسر اتنا بڑی ہے شوگر اتنی بڑی ہے ریپورٹ بڑی ہوئی ہے اس کا ہاتھ میرے اور آپ کے اوپر ہے آپ بتا رہا ہوں کہ ابراہم کے ساتھ کیا ہوا کہ ابراہم جب بیٹھا تھا اس کو شیطان نے ڈر گیا اور کہا کہ تجھے بچہ نہیں ہوگا لیکن اس ہی سمیں پندرہ کے پانچ میں کلیر لکھا پہلی بار پرمیشور سورگ سے نیچے اتر کر آیا کس کے لیے آدم کے بعد ابراہم کے لیے اتر کر آیا اور اتر کر وان لکھا کہ تمبو میں جس تمبو میں وہ نراش ہو رہا تھا اکیلا بیٹھا تھا آپ در میں اکیلے ہوتے ہیں آپ جب اکیلے ہوتے ہیں نراش ہوتے ہیں چنتہ میں ہوتے ہیں تو وہ سمیں آپ پراتھ رہ سمیں ہوتا ہے پرمیشور کیا کرتا ہے لیکن نہیں آپ اکیلہ ٹائم پرمیشور کو دیا کرو اکیلے پن میں پرمیشور ملتا اکیلے پن میں بات کرتا ہے ییشو مسیح اکیلے پن میں گیا آپ دو گھنٹے یا تین گھنٹے پرمیشور کے ساتھ جاؤ میں آپ بتا رہا ہوں کہ میں اپنی چھت پر چڑھتا ہوں اور میری گردن یوں رہتے یوں رات کے بارہ بجے سے دو بجے تک کئی شیطان ہارتا ہے بولو ہالیلویہ کیا ہوا ریپورٹ کو آج اس ڈر سے باہر نکال نا چاہتا ہے جب میں چندی گرد میں آیا میری وائف پریگنٹ تھی اور اس میں کیا ہوا کہ دوکٹر نے بتایا میں اپنی وائف کیوں نہیں بتایا کہ تیرے بچے دانی میں دو رسول لی ہیں بڑی بڑی یہاں تو بچہ بچے گا یا تیری پتنی بچے گی لیکن میں اتنا ٹوٹ گیا اس سمیں میں پراتھ نہ کرنے لگا اور اس سمیں میں کیا کرنے لگا رونے بھی لگا لیکن اس سمیں آتمہ اترا اس نے مجھے کہ مت ڈر میں تیرے ساتھ ہوں ہلیلوی ہلیلوی اس نے کہ مت ڈر میں کوٹ سے ڈرتا شیطان آپ کے بالوں سے ڈرتا آپ کی جبان سے ڈرتا جب آپ جبان سے یشو مسی کے نام سے بشواس کی بات بولتے شیطان ڈرتا ہے آپ آج سے اگر بیماری کو بھگانا ہے دو گھنٹے رونج آج کلیم کرنا شروع کر دو کہ میری بیماری چلی کام میں بھی کہ جتنوں نے مجھے گرینڈ کر لیا اتنوں کو میں نے سنتان اول ادھکار دے دیا اور کہتا جاؤ میں نے تمہیں ساپ اور بچھوں کو رونج ادھکار دیا ہے اور ساری بیماری کو گچلنے ادھکار دیا ہے ادھکار ہے آپ کے پاس جن سے اپنے ببتیس ملیا آپ کے پاس ادھکار ہے وہ کہا تم بولو ہو جائے گا یہ شکر سمر تھی نام میں میں نے بار بار شیطان کو ڈانٹا اور میں نے کہا رسولیہ چلی گئی ہیں میری پتنی کی ریبورٹ نورمل ہو چکی ہے میں اس کو نہیں بتایا جس دن آپ ریشن تھی میں گئی اس حیران ہوگیا ڈوکٹر اس کے اندر کوئی رسولی نہیں تھی بچہ سرک شیط ہو میری پتنی بچ گئی اور میرا بچ بچ گیا حالیلوی یا کیوں بچ آدھ 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 گھنٹے دو دو گھنٹے پارک میں جا کر میں پرات رہے صبح کرتا تھا رات کے ٹائم میں دو گھنٹے گھوش نہیں کرتا تھا کلیم کرتا تھا کہ میری پتنی کو کوئی رسولی نہیں شیط تو ہارا ہے تو جھوپ ہے تری بات جھوپ ہی یہ ریپورٹ نکلی یہ جھوپ ہے لے میں پیر تلے تجھے کچھلتا ہوں میرے پاس سامرت تھے یہ شمسی کی آپ کے پاس سامرت اور ادھکار ہے آپ اپنے جبان کو ادھکار میں لے کر آؤ آپ جنگ جیتیں گے شمسی کے سامرت نام میں شیط آپ کو نراش اسی لیے کرتا ہے کہ آپ نراش رہیں اور ایک دن پربو کو چھوڑ دیں لیکن پویتر آتما ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو دکھ میں سکھ میں بھی یعکوب کی تر ایسان کی تر اپ رحم کی تر کھڑے رہتے ہیں اڑے اور کھڑے رہتے ہیں آج کہ رہا ہوں کہ پرمیچھر کا آتما آپ کے لئے سور کسے کھڑا رہے گا آپ کی پریشانیوں میں کتہ کس کو بولا گیا شیطان کو بولا گیا آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتوں سے ساب دھان کٹ کٹ کرنے والوں سے ساب دھان برائی کرنے والوں سے ساب دھان پاپ کرنے والوں سے ساب دھان کہ آپ کو اگر شیطان کو بھگانا ہے تو اس کو کتہ سمجھ نہیں جائے گا ان کو پیار دکھانے کی ضرورت نہیں ان کو اپنی ڈانٹ اور اپنی طاقت اور اپنی عدikار دکھانے کی ضرورت آج کہ میں یہ سمجھ 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 ڈانٹ ڈانٹ ہوں میرے پاس عدikار ہے ایک کتے کو ڈانٹ تے چل کتہ بھاگتا کی نہیں اور ایک کتے کو بھاگتا نہیں اس کو ڈنڈا مارنا پڑتا کہ نہیں کئی کتے ڈھیٹ ہوتے ہیں کئی بیماریا ڈھیٹ ڈنڈا مارو اپنی جبان سے بولو کہ ایش مسیح کے سامرد نام سے میں بیماریوں کو پاؤں تلی کچلتا ہوں کٹتا اور سننے کرتا ہوں شیطان کو میں کٹتا اور سننے کرتا ہوں آپ جائیں کے ساتھ لٹیں گے اگلے ہفتے نور ملانی شروع ہوں گی شمسیح کے نام میں ابھی بتا رہا کہ شیطان ساری بیماریاں وہ ڈالتے ہیں اور وہ شیطان بول رہا تھا میں نے کہا شوگر بنا دے ٹائی فیڈ بنا دے ہٹ اٹیک بنا دے شوگر بنوا دے جو مرجی بنوالے وہ بنوا دے سام بول رہا ہے اس کو ڈاٹرنے کی جورت ہے آپ کو گھبرایا ہوئے آج آپ زاد ہونے کے لئے جا رہے ہیں آمین آپ جہ کے ساتھ لٹیں گے ہاتھ تک اٹھاؤ کہ جو کوئی جہ پائے وہ ان سب وستوں کا وارش ہوگا یش مسی نے اس ڈر پر اس بیماریوں پر جہ پا چکے وہ کہتا اور وہ آپ کو عدیقار دے چکا ہے کہتا آپ جی چکے ہو آپ کا باپ ہار آور نہیں ہے آپ باپ جی تا ہو ہے اگر اس کو پرائز نہیں ملا آپ کو ملنے جا رہا ہے ایش مسی مسی سمرتی نام میں آمین وہ کاتما نہیں دیا تمہاری جبان میں پاور دی ہے جس دن سے آپ ایش مسی کا نام لینا سیکھ چکے ہیں میں کہ رہا ہوں اگر دن میں دو سو بار بھی بھی بھولوگے کہ میرا پربو میرے ساتھ ہے شیطان میرے پر ادھکار نہیں ہے میں اگلے دن ریپورٹ نارمل کے ساتھ باپی سے لوٹیں گے گواہیوں کے ساتھ لوٹیں گے چرچ چوڑا ہوگا بڑھیں گے آپ یائیر نام کا ایک سرداد تھا یائیر نام کا بڑا نام بڑا پیسہ تھا بڑی شورت تھی لیکن ایک دن کسی نے اس کو سو سم چار سنایا کیونکہ اس کی بیٹی ایک ہی بیٹی مرنے اور اسی سمیں ییشو مسی نے کہا چل میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلتا ہوں اور جیسے ہی وہ لے کر جا تھا اسی سمیں رستے میں اس کے رشتدار دوڑے دوڑے آئے اس کی پتنی دوڑی دوڑی آئی اور اس نے کہا رہے آپ گروہ کو دکھ دنے سے کیا فائدہ دوڑکٹر کو گھر لے جانے سے کیا فائدہ تیری لڑکی تو مر گئی ہے مر گئی ہے درا دیا ہے اس کو در چکا ہے وہ اراد نالے سردار وہ یائیر در چکا ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور اس کی رشتدار بول رہے ہیں ہم نمج پکڑ کر دیکھ آئے ہیں ہم ڈوکٹر کی ریپورٹ لے کر آئے ہیں مر چکی ہے تیری لڑکی لیکن اس ہی سمیں آپ جب اس بائیول کو پڑھتے ہیں دھیان سے ییشو مسیح نے کیا ییشو نے یائیر کی اور دیکھا اور کہا یائیر مت ڈر اس کی مو پر اپنے مو پر انگلی رکھا اور اس کو اشارہ کیا کہتا چھپ کر کہا یائیر چھپ کر کہتا مت ڈر اشارہ کیا اس کیوں کیونکہ ییشو مسیح جانتا تھا اس کی جبان اگر آج نیگٹی بولے گی تو میں اس کے گھر جاؤں گا اور وہ لڑکی چنگی نہیں ہوگی سچی بھی مر جائے گی ییشو مو سے مت بول تیری لڑکی مرے نہیں سو رہی ہے تم مرے نہیں تمہارا کام مرانی تمہارا ہاتھ مرانی تمہاری ٹانگ مرانی تمہاری نس مرانی تمہارا دماغ مرانی تمہارے فیفڑے مرانی تمہارا لیور مرانی تمہارا ہارٹ مرانی وہ ابھی سو رہا ہے آج زندہ ہاتھ کون جا رہا ہے پہلا شیطان دوسرا پاپ اور تیسرا موت اور پرمیشور وہ تینوں شیطروں کو آپ کے اوپر کبھی نہیں آنے دے گا اس نے ان تینوں کے پر جیپ آئی ہے اس نے شیطان کو ہرایا اس نے پاپ پر جیپ آئی اس نے موت کے ڈنک کو توڑ دیا ہے مردوں میں سے جی اٹھاؤ اور آگیا اور کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور کا آنتمہ بول رہا ہے کہتا ہے کہ آج وہ لوگ گھبرائیں نہیں کہتا ہے جب آپ ڈرتے ہیں آپ جلدی مرتے ہیں کہتا ہے جو ڈرے گا وہ مر جائے گا ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ آپ کو بتانا ایک بار کیا ہوا ایک بار ڈڈڈو کی ریس ہوئی اور جب کوئی ہماری دوڑ میں دیکھنا اور وہاں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں بڑے سارے ڈڈڈو اپنے رشتداروں کو لے کر آئے تھے لیکن ایک ڈڈڈو اکیل آیا اکیلا اور جیسے ہی جب وہاں ریس ہوا انہوں نے سوچا ریس یہ دوڑنے والی ہوگی ڈڈڈو ایسے دوڑتا آگے نہیں لیکن وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا خمبہ اونچا خمبہ لگا دیا گیا اور ان کو کہا کہ جو ڈڈڈو سوچے خمبے پر سب سے پہلے چڑے گا اور جھنڈے کو اتار کر لائے گا کہتا وہ جیت جائے گا وہ ڈڈڈو اپنی پتنی کو لے کر آیا اور وہ چڑ گیا اور جیسے ہی بڑی ہائٹ پر گیا اور اوپر جا کے ڈڈڈ گیا اور اپنی پتنی کو آج مار لے گا بھاگوان کہا ہے تو بھاگوان تو وہاں آئیس کری ہے اور آئیس کری ہی اس کی بھائیف بولتی ارے مجھے تو کہا تھا ریس یہ والی ہوگی شادی تو کلی ہوئی ہے ویدوہ کرے گا گیا در آ دیا اس کو وہ ڈر گیا کہتا ہاں میری پتنی ویدوہ ہو جائے گی اوپر باپی سا گیا ڈر کی قارن دوسرا ڈڈو آیا دوسرا ڈڈو اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا پھر چڑھا ڈڈو جب اوپر چڑھا اس کے ماں باپ نے بولا بولتا رہا اوپ اتنی ہائٹ پہ چڑھ گیا اوپر سا لاش بھی نہیں ملے گی نیچے کے رہا ہڈڈی کا چورا 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 ہو جائے جب ڈڈو نیچی آیا اس کے دماغ میں آیا کہتا رہے ڈڈو کے اندر تو ہڈڈی نہیں ہوتی میرا اور وہ کیا ہوا وہ سب سے اوپر چڑھ گیا اور پریس لے پہنچ گئے ہاں جی ڈڈو جی آپ کوٹو کھیچ رہے ہیں کہتا یہ ڈڈو گونگا اور بہرہ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی پرموشن ہوگی اگر آپ نیگیٹی باتوں کے لیے آپ اپنے کان بند کر لیں گ آپ گونگے اور بہرے ہو جائیں اگر آپ کی سوچ میں ہے کہ شاید یہ بیماری مجھے مار دے گی آپ گونگے اور بہرے ہو جائیں میں کہ آپ کی پرموشن آنے والی ہے ایشو مسیحی کے سامرتی نام میں آمین جتنے بھی کوئی بیماری سے ڈرے ہوئے ہیں یا گریبی سے ڈرے ہوئے ہیں یا بینک کی کس سے ڈرے ہوئے ہیں پرمیشن کا آنٹمہ بولتا ہے کہا درنا مت میں تمہارے ساتھ ہوں ہالیلوئی ہالیلوئی ہجکیاں کو پتہ لگا تجھے کینسر کا فوڑا ہے لیکن یاد رکھنا بھوشکتا کو بتایا اس نے کہا جس کا نام میں لکھتا ہوں کہتا وہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں وہ یحوہ جرابر ہے وہ لال سمدر کے بھاگ کرنے والا یردن ندی کو چٹان بنا کر کھڑا کرنے والا وہ پرمیشن رہ کہتا کہ میں در ہوں نہیں پراتھ دیے گئے یاد رکھنا بے شک چاہے بیماری کتنی بڑی ہو لیکن یاد رکھنا اگر تین سال کے لیے بیماری ہے تو یاد رکھنا پچاس سال کے لیے پرمیشن آپ کو زندہ رکھے گا بیماری کا عدیقار نہیں آپ سے بولنا شروع کرے چرچ مو سے بلو بلو کتوں سے ساپ دھان اور ہم دو سال چھوٹے جب کھیلتے تھے گھر کے آگے کرکٹ تو ہم ایسے نہیں کہتے تھے چھوٹ چھاپ کتے نہ بھوگ لیں لیکن دو سال کتے کی بات مجھے سنائی نہیں دی لیکن ایک دن جب ہاں گیند گر گئی تو ہمت کر کے پوچھا آنکل دی آپ کے گھر میں کتے ہیں آپ گین دے دو چھوٹ کو ڈرانے کے لیے گھر میں کوئی کتا نہیں رہتا ہالیلوی ہالیلوی آپ سمجھ رہے ہیں کئی بیماریاں کئی کرجیں جان مجھ کر شیطان پلینٹ لگا کر صرف ریپورٹ میں رکھتا ہے آپ کو دکھانے کے لیے اندر کوئی بیماری نہیں ہے ہالیلوی ایک بار کیا ہوا کہ میں اپنے دوست کے گھر گیا اس نے اپنے گھر میں جرمن شافر پال رکھا تھا اور کسی نے مجھے ٹریننگ دی تھی جب بھی کوئی کتا ملے اس کے سامنے سانس بند کر کے کھڑے ہو سے سنگتا ہے آپ کی آواز میں اور آپ کی سانس سے سنگتا ہے کہ یہ بہت درہ ہو ہے میں نے کتے کو دیکھا میں نے چکھے ماری میں نے کہ اور اسی سامنے میرا دوست ادھر سے وال لگا رہا اوپر سے سانس روک لے سانس روک کے کھڑا ہو گیا اور سانس چھوٹا میں نے کہ کتے ہی ڈر گیا اور جی میں تو اتنی تیج بھاگ کتے نے کہ میں ایسے در رہا تھا یہ میرے سے ڈر رہا میرے پیچھے آ لیا میرے پیچھے گیا مجھے یاد آیا کہ میرا بڑا بھائی مجھے بتاتا تھا کہ مٹھی ایسے آگے کر دو کتے کہ وہ ڈر جاتا ہے میں نے کتے کو یوں کر کے دیکھ میں کہ کتے نے مجھے یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا یہ کھایا کہ وہ ڈر نے مجھے اتنا کٹا اتنا کٹا آج کہ اگر آپ ڈر ہیں تو کہ ہی بھی شیطان آپ سے آج تک باہر نہیں نکلے جہ آپ جب بیمار ہوئے بیماری سے باہر نہیں آئے جیسے عبران کو کہ مت ڈر میں ترے ساتھ ہوں آج ان بشواسیوں کو جو ہاتھ اٹھا رہے میرے بیچھے ہاتھ اٹھاؤ اور کہ آج پویتر آتما اگر تم چنتہ میں ہو تمہیں آواز آئے گی آج کانوں میں ایک کانت میں چاہو پراثر کرو اور کلیم کرو شیطان کو ڈنٹو تمہارے کانوں میں آواز آئے گی اگر جو کوئی کینسر کا ریپورٹ میں رسولی کے ریپورٹ میں آواز آئے گی مت ڈر میں ترے ساتھ ہوں ساتھ ہوں میں ترے جو سے کہیں میں ترے ساتھ ہوں میں ترے جب آپ کو گبرہ تو آواز آئے گی میں ترے جب آپ بیمار پڑھیں آواز آئے گی میں ترے جب آپ کرجے میں ہو آپ کہیں میں ترے آپ کا یشو آپ کے ساتھ ہے لگتار ریفیوزل لگ رہا تھا لگتار اور ان کے بھائی نے یوٹیوب پر میٹنگ دیکھیں نے بتایا کہ آپ میٹنگ میں جاؤ جب یہاں میٹنگ پر آیا پروفیسی کر رہے تھے کہ جن کا ویجا نہیں لگ رہا وہ لگنے کے لئے جا رہا انہوں نے ریفیوزل کیا اگرے دن کا بیجا لگ ہا لے میرے برادر نے مجھے باہر سے بتایا تھا میرا بیجا پانچ سال سے نہیں لگ رہا جب بھی لگ تا کینسل ہو جاتا تھا تو میرے پروفیسی نے بتا بھی بلین در سنگ پروفیسی کے پاس جاؤ تو میں پہلے سنڈے آیا تو انہیں بتایا بھی آپ کا تین سنڈے میں ہو جائے کام تو میں دوسرے میں آیا مجھے پورا پروس آب کام ہو جائے گا تو وہ انہوں نے بولا بھی آپ کام بار کو کام ہو جائے گا تو میں گر گیا تو سنڈے 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 پہلے نفرد کرتا تھا چھر سنی آتا ماں گھندی کی کرنا اتھے جاگے آج ماں بھی ناری آئی ہے گوائی لے کے مٹھائی دا ٹپا لے کے حالیلوئیہ حالیلوئیہ کون ہے یہ پرمیشور ہے جو اور سے شرب کی مہمہ کریں جو اور سے گئے نچے نچے کے نچے نچے کے آج نچے نچے جشنے میں مہمہ مہمہ